بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آر یو آل ہی حوپ یو بی فائن فرنس آج آپ کو انٹرویو کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ قویسٹن آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ سے آپ کے اختیاری مزامین کے بارے میں زیادہ قویسٹن کیا جا سکتے ہیں اکثر پوچھا جاتا ہے آپ کے اختیاری مزامین کون سے تھے اگر آپ نے بتا دیا غالب کا خصوصی مطالعہ تو آپ سے غالب کے بارے میں بہت سارے قویسٹن کیے جا سکتے ہیں لاسٹ آر انٹرویو میں ایک قویسٹن بار بار ریپیٹ سننے میں آیا تھا کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے جس میں غالب اور سرسید کے تعلق کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ غالب اور سرسید احمد خان کے تعلق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کے بارے میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اس کے آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں غالب اور سرسید کا آپس میں کیا تعلق تھا ان کا ایج ڈی فرینس کیا تھا اور دونوں کہاں پیدا ہوئے اور کیسے کیسے ان کے تعلق بحال ہوئے کس طرح رنجشیں ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سب ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز پر وقت آپ کو محصول ہو سکیں غالب اور سرسید احمد قان کا باہمی تعلق غالب اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے اور دلی میں فوت ہوئے تھے اور علی گڑھ اکبر آباد اور دلی کے درمیان میں واقع ہے علی گڑھ کا پرانا نام کول ہے جو کول سے تبدیل ہوا تھا مغل حکمران بابر کے ماں تحت اہدیدار محمد علی جنگ کے دور میں علی گڑھ کا پرانا نام کول تھا کول سے علی گڑھ نام تبدیل ہوا تھا مغل حکمران بابر کے ماں تحت اہدیدار محمد علی جنگ کے دور میں اس کو آپ ذہن نشین کرلیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ کسٹن کہ علی گڑھ کا پرانا نام کیا تھا اور نیا نام کب چینج ہوا تھا سرسید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے تھے جبکہ غالب دلی میں رہائش اختیار کرنے کے کچھ عرصہ بعد جتنا عرصہ بھی ان کی زندگی تھی انہوں نے دلی میں رہائش اختیار کی تھی اکبر آباد سے دلی شفٹ ہوئے تھے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جبکہ سرسید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے تھے اور غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے آگرہ میں کچھ عرصہ سرسید احمد خان نے رہائش اختیار کی تھی سرسید کے مولد یعنی اس شہر میں جہاں غالب پیدا ہوئے وہاں سرسید نے رہائش اکتیار کی تھی اور جہاں غالب کی رہائش تھی وہاں سرسید پیدا ہوئے سو دونوں ایک ہی زمانے کے تھے اور دونوں میں باہمی تعلق پیدا ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے ایک اور مزہ کی بات کہ تنخواہ اور پنشن کے معاملات میں بھی دونوں کے معاملات ملتے جلتے ہیں جیسے غالب نے مغل دربار سے تنخواہ پائی تھی اور انگریز حکمرانوں سے انگریز حکومت سے پنشن ملی تھی جبکہ سرسید کو انگریز حکومت سے تنخواہ مغل دربار سے خاندانی پنشن ملتی تھی غالب سترہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے تھے اور سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں غالب سرسید احمد خان سے بیس سال بڑے تھے حیات جاوید میں حالی لکھتے ہیں کہ سرسید احمد خان اپنے غالب کو چچا کہتے تھے اور غالب بھی بڑوں جیسی سرسید احمد خان پر شفقت رکھتے تھے سرسید علمی ذوق کے لیے غالب کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے غالب کا اددو دیوان پہلی بار کب شائع ہوا تھا اٹھارہ سو اکتالیس میں یہ بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے کب شائع ہوا کس اخبار میں شائع ہوا اور وہ اخبار کس کا تھا اور کہاں سے جاری ہوا تھا سرسید احمد خان کے بڑے بھائی تھے سید محمد خان سرکہ تو انہیں کتاب ملا تھا سرسید کو ان کا نام تو سید احمد خان تھا سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد خان ان کا ایک اخبار تھا جو انہوں نے دلی سے جاری کیا تھا ہفتہ وار اخبار تھا سید الاخبار غالب کا اددو دیوان اٹھارہ سو اکتالیس میں پہلی مرتبہ سرسید کے بڑے بھائی سید محمد خان کے دلی سے جاری ہونے والے ہفتہ وار اخبار سید الاخبار میں چھپا تھا سید الاخبار میں سرسید احمد خان اپنے مضامین بھی لکھتے تھے اور ان کی کافی ساری تصانیف بھی سید الاخبار میں چھپی ہیں جیسے سرسید احمد خان کی تصنیف آثار السنادید بھی سید الاخبار سے ہی چھپی تھی سو اس طرح بھی غالب اور سرسید احمد خان کا قریبی تعلق شواہد ملتے ہیں ہمیں آئین اکبری کی منظوم تقریز بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھ لینا آپ کے لئے کافی فائدہ منثابت ہوگا سرسید احمد خان نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہود تصنیف آئین اکبری میں ترمیم کر کے اسے دوبارہ شائع کروایا تھا آئین اکبری سرسید احمد خان کی نہیں تھی جبکہ اکبر اعظم کے زمانے کی مشہود تصنیف تھی جس میں ترمیم کر کے اسے دوبارہ شائع کروایا تھا سرسید احمد خان نے اور اس کی تقریز تقریز کیا ہوتی ہے اس کا تاروف تقریز معنی تاروف وہ اس کی تصنیف کی تقریز غالب سے لکھوانا جاتے تھے غالب نے اس پر 1885 میں فارسی میں ایک منظوم تقریز لکھی تھی جو مسنوی کی شکل میں تھی اور جس میں 38 شہار تھے جس میں غالب نے سرسید احمد خان کو یہ سمجھایا کہ وہ مردہ پرستی اچھا شغل نہیں ہے وہ اسے چھوڑ دیں یعنی انگریزوں کی غلامی نہ کریں انگریزوں سے کچھ سیکھیں بلکہ انگریزوں سے یہ سبق سیکھیں کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے آگے نکل گئے ہیں انہوں نے پوری تقریز میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف بالکل نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے صرف ان کے سائنسی دریافتوں کی مثالیں دے کر ان کی ترقی کا راز بتایا تھا کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی کرنے کی بجائے ان کے ترقی کے راز کو سمجھ کے خود اس کو اپنانا چاہیے غالب نے جو کہ سید احمد خان کی تقریز سر سید احمد خان نے جو انہیں تقریز لکھنے کی فرمائش کی تھی غالب نے اس میں سر سید احمد خان کے انداز پر مخالفت کی تھی اس لئے غالب کی نصیحت شاید سر سید احمد خان کو پسند نہیں آئی تھی جس وجہ سے انہوں نے غالب کی تحریر کردہ تقریز انہیں واپس لوٹا دی تھی ایک خط بھی ساتھ بھیجا تھا جس میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور آئین اکبری کے آخر میں مولانا صحبانی کی تقریز چھپوا دی تھی غالب کی تقریز وہ لکھوانا چاہتے تھے اور چھپوانا جاتے تھے لیکن انہیں تقریز مخالفت کی وجہ سے پسند نہیں آئی تھی سو اس لئے انہوں نے وہ واپس لوٹا دی تھی اور مولانا صحبانی کی تقریز چھپوا دی تھی جس وجہ سے غالب اور سر سید میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی غالب کی تحریر کرتا تقریز جو تھی مسنوی منظوم مسنوی کی شکل میں تھی فارسی میں تھی اس میں 38 اشار تھے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نوٹ کر لیجئے یہ تقریز پنجے اہنگ میں موجود ہے بہت زیادہ پرانا تعلق تھا اور اس چھوٹے سی مسئلے کی وجہ سے تقریز والے مسئلے کی وجہ سے ان دونوں میں چپکلے شوئی ناراضگی پیدا ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا سولہ کب اور کیسے ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں جب سید سر سید احمد خان مراد آباد میری حیش پر زیر تھے انہیں خبر ملی کہ غالب نواب یوسف علی خان سے ملنے کے لیے مراد آباد آئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی کب ہے سر سید نے اس کے بارے میں پتا لگایا اور جب واپسی پر وہ مراد آباد سرائے میں آ کر ٹھہرے تو سر سید احمد خان فوراں سرائے پہنچے اور غالب کو اپنے مکان پر لے آئے خاطر توازوں کی وہاں غالب ایک دن رکے تھے اور اس طرح دونوں میں ناراضگی ختم ہو گئی تھی سر سید احمد خان نے دلی کو تب چھوڑا تھا جب انہیں انگریز حکومت میں ملازمت مل گئی تھی پھر وہ مختلف شہروں میں رہنے لگ گئے تھے کہ انجاب کے سلسلے میں کبھی کہاں تو کبھی کہاں دلی ان کا واپس آنا نہ ہوا تھا لیکن غالب سے ان کا تعلق کافی عرصہ تک رہا تھا بلکہ تمام تر زندگی رہا تھا اور اس کے شواہد ان کی باہمی خط کتابت میں ملتے ہیں یہ تھے غالب اور سر سید کے تعلق کے بارے میں امپورٹنٹ اگر آپ سے پوچھ لیا جائیں آئین اکبری کی منظوم تقریز کا واقعہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا غالب اور سر سید کے تعلق اور غالب کی کا پہلا عدد دیوان کہاں اور کس کے پاس شائع ہوا یہ سارے امپورٹنٹ کوئسٹن تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مومن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اللہ حافظ